ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات دستی ہے کرونا کے بعد معیشت کی تباہ حالی اور اب کی بات کہا جا رہا ہے کہ بلیک فنگس کے نام سے ایک بیماری ہے جو بہت تیزی کے ساتھ بھارت کے شہریوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے بھارت کے مستقبل کیا ہے لہدگی کے تحریکوں کے بعد کیا بکھر جائے گا یا پھر نریندر مودی اس کو سنبھالیں گے اس کے پر بات کریں گے خارون صاحب ترین صاحب کے وصلے کے اوپر تو میں بات کروں گی مگر جو حج کے وہ حوالے سے سعودی حکومت کی طرف سے ویکسین کی خبر آئی ہے اس پہ بھی پاکستان کے اندر بڑی تشویش شمیس جاری ہوں کہ پہلے ہم اس کو ذہا تھوڑا سا ڈسکس کریں پھر ترین صاحب کے معاملے کے طرف چلتے ہیں دیکھیں بعض اوقات سرکاری سطح پر یعنی ایسی ہماکتیں ہو جاتی ہیں جس کا کوئی گمان ہی نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ تھے محکمہ سہت کے جو بھی متعلقہ محکمہ ہوگا انہوں نے جب یہ حکم جاری کیا تو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بعد مسلمان ملکوں میں پاکستان جس میں قابل ذکر ہوئے اس میں تو چینی ویکسین ہی استعمال ہوئی ہے اور عالمی ادارہ سہت سے منظور شدہ ہے تو حکومت پاکستان نے اس کی طرف توجہ تو دلائی ہے پاکستان میں تو تیسری بڑی تعداد ہوتی ہے نام حالات میں اب کرونا میں شاید کم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بنے گا نہیں ویسے تو وہاں سعودی عرب میں جو نظام ہے اس میں اصلاح کے بہت ضرورت ہے جدہ ائرپورٹ میں بہت دیر لوگوں کو رکنا پڑتا ہے ڈرائیور مضافات کے ہوتے ہیں بسیں کئی کئی گھنٹک کھڑی رہتی ہیں اس نظام میں پورے میں اصلاح کے ضرورت ہے لیکن بہرحال یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے جو حل نہیں ہوگا اس لیے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عالمی ادارے کن چیزوں کو سینکشن کرتے ہیں صحیح سہیت کا تو انہیں خیال رکھنا پڑتا ہے اچانک لاکھوں آدمی آ جاتے ہیں اس دفعہ تو شاید کم ہوں گے وبائیں پھیلتی ہیں گلے کی خرابیاں ہوتی ہیں جو لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں اہم حالات میں بھی وہاں ماسک پہننا پڑتا ہے جو لوگ گلے کی خرابی سے اور نظلہ زکام خانسی سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور سب کے سرٹیفکٹ جو ہیں وہ اصلی نہیں ہوتے اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اجنبی انوائرمنٹ ہے ہر طرح کے لوگوں کا گھلہ ملنا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے جو وزیر ہیں وہ کافی سنسیبل آدمی ہیں مذہبی امور کے اور ان کے رابطے بھی اچھے ہیں جو ہمارے سفیر وہاں گئے ہیں وہ چوکس آدمی ہیں اور سعودی حکومت بھی ظاہر ہے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے چند دنوں میں اور ممکن ہے اس سے بہت پہلے ہی سفیر صاحب یہاں نہیں ہیں وہ ہوتے تو شاید زیادہ تیزی سے ٹیک اپ ہو جاتا میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس لیے کہ وہ روکنا نہیں چاہیں گے یہ ایک دفتری غلطی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے پاکستان سے کوئی ایسی تو نہیں ہے انہیں دشمنی کہ بھئی یہاں کے حاجی نہ آسکے وہ تو ایران کے ساتھ جب تعلقات میں تلخی تھی تب بھی اور ایرانی بہت اسرٹ کرتے تھے تب بھی ان کے لیے وہ رکابٹیں پیدا نہیں کرتے تھے حاج کے معاملے میں حکومت سعودی عرب کی اور عمرہ کے معاملے میں جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہی ہے تو بعض اوقات غلطی ہیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں لیکن اس کی اصلاح کا امکان ہے ٹینکو تلے کو چل دیا گیا تھا ہر قوم کا اپنا مزاج ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا موڈلی فالو ہوگا حرون صاحب انڈیا کی کیا صورتحال ہیں انڈیا میں تو صورتیں بڑی کرٹیکل ہوتی جاری ایک کے بعد ایک مصیبت ہے کبھی ملکوں کی طرف سے مصیبت ہے چڑھائی اور کبھی قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا امتحان انڈیا کے سر پر آ رہا ہے دیکھیں میں جب انڈیا کی صورتحال پر غور کرتا ہوں تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے ہم کسی کو اگر ترجمے میں ذرا سا نقص ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اس لئے کہ بھائی حافظے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں لیکن یہ کہ ذرا سا یہ مفہوم بالکل یہ ایکزیکٹلی یہی ہے ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پر ناز ہو جاتا ہے یہ آیت جیسی انڈیا پر منطبق ہوتی ہے ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے کہیں اور نہیں دیکھی اور بھی بہت سے ملکوں پر ہوئی ہے وہ شائننگ انڈیا اور سپر پار بنتا ہوا امریکہ وہ جو کہہ رہے تھے ہم نے کرونا کو شکست دے دیا ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس پورے علاقے پر حکومت کریں گے جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے تھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا جو یو اے ای اور ساؤدی اربیا بار بار پاکستان پر بین لگاتے ہیں ٹریبل بین لگاتے ہیں اسپیسلی کورونا کال میں بھارت پر بھی بین لگا لیکن پاکستان کے لئے ایک نئی دوبیتہ آ چکی ہے پاکستان کے لوگ ساؤدی اربیا وزٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جیدہ تر پاکستان کے لوگوں نے جو ویکسین لگوائی ہے وہ ہے چائنیز ویکسین اور چائنیز ویکسین آپ کو پتا ہے پچاس پرسنٹ ہی افیکٹیو ہے کورونا کے خلاف سینو فارم ویکسین ہے پھر بھی پاکستان کے لوگوں نے چائنیز ویکسین ہی پرفر کی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اسپتنک بہت مہنگی تھی فائزر بغیرہ کے لئے آپ کو پتا ہے فائزر کے لئے کتنے زیادہ میڈیکل سسٹم بنانے پڑیں گے فریزر لگانا پڑے گا جس میں مائنس سیونٹی ڈگری ٹیمپریچر ہو تو وہ ویکسین بھی ڈیولپنگ کنٹری میں ابھی تک تو آئی ہی نہیں ہے حالانکہ بھارت میں بھی نہیں ہے فائزر لیکن فائزر کو سری لنکا میں پرمیشن مل گئی ہے اور سری لنکا کی گورنمنٹ نے فائزر کو پرمیشن دے دی ہے تو پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی چائنیز ویکسین لگوانی پڑی اور بھارت سے ویکسین بول لے نہیں پائے تو اب آنے والے سمیں میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو حج میں دکھت جائے گی پاکستان کے لوگوں کو اگر انہیں حج پر جانا ہے تو ایک تو ویکسین کمپل سری ہے اور ویکسین بھی چائنیز نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے کے کچھ چیزیں چائنیا نے بولی ہے چائنیا نے بولا کہ اگر آپ ہماری ویکسین کلاپا کوئی دوسری ویکسین لگائیں گے تو آپ چائنیا وزٹ نہیں کر پائیں گے تو دوستو یہ ویکسین ڈپلومیسی یا کیا بولوں میں ویکسین کا جو گیم چلے گا آنے والے سمیں میں وڑے لنبے سمیں تک لنبا کھشنے والا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کی ویکسین کتنے دیسوں میں اپروب ہے حالانکہ کووٹ شیلد تو ہے بہتو obviously کئی دیسوں میں چل رہی ہے UK میں پورے میں کووٹ شیلد چلی ہے تو اس کو لگائیں گے آپ تو بھی ٹینسن نہیں ہے کوویکسین کا بھی WHO ڈیٹا جاری کرے گا کہ یہ کتنی ایفیکٹیو ہے کتنی ایفیکٹیو نہیں ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں ہوتا کیا ہے guys اس ویڈیو میں دوسرے پارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اس بڑھے نے حارون رسید نے بات کی ہے بھارت کی اکنومی ارث ووستہ جو کرونا سے برباد ہوئی ہے امریکہ کی برباد ہوئی ہے تو یہ اس چیز میں بھی قرآن کو لے آئے مدلہ بھی یہ لوگ اندر سے اتنے خوش ہو رہے ہیں جو کرونا سے بھارت میں اکنومی برباد ہوئی ہے لوگ تباہ ہو گئے ہیں لوگوں کے کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے اس سے ہی انڈاریکلی بڑے خوش ہو رہے ہیں تو آپ ان کی سوش سمجھ سکتے ہو دوستو حالانکہ یہ تو اب as usual اگر آپ کا کوئی گٹر دسمن ہے تو آپ تو ایسا ہی چاہیں گے بس دکھابے کے لیے آپ بول دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ اور بول لیکن یہ تو ہوتا ہے تو یہ سچویشن ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں دوستو بھارت کے جو اتنے بھی پڑوسی دیس ہیں بانگلہ دیس ہیں پاکستان سری لنکا ہے ایکسپ نیپال نیپال میں اب کیسز آنے لگے ہیں تو ان کنٹریز میں کیسز نہیں ہیں انڈیا بس میں کیسز اتنے جیادہ ایک دم سے ایک بہت بڑا توفان آیا اب کیسز بہت نیچے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی کرناٹکہ کیسز کے معاملے میں بہت زیادہ آنگے جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کا اثر لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو گائزیں گگ سکتےART ہوتا ہے ہوتا یہ محمد چی چی پیس ہوتا ہے reconciliation ہوتا کے لئے ہوتا ہے ہوتا ہے